ہم آپریٹنگ سسٹم کے اندر میموری مینجمنٹ کا چیپنڈ ڈسٹس کر رہے تھے جس میں ہم نے لاس لیکچر کے اندر پیجنگ کا کونسیپ ڈسٹس کیا پیجنگ کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ فریمز کیا ہوتے ہیں پیجیز کیا ہوتے ہیں میپنگ کسے کہتے ہیں پیٹیبل کیا ہوتا ہے فیزیکل اڈریس اور لوجیکل اڈریس کیا ہوتا ہے یہ تمام کی تمام کونسیپ ہم نے پیجنگ کے لیکچر کے اندر ڈسٹس کی ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ کو اس کا لنک آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ پہلے وہ لیکچر دیکھ لیں کیونکہ آج ہم اس سے نیکس ٹوپک یعنی کے ملٹی لیول پیجنگ کے بارے میں ڈسٹس کریں گے تو جب تک آپ کو پیجنگ کا کونسیپ نہیں پتا ہوگا تب تک آپ ملٹی لیول پیجنگ کے کونسیپ کو نہیں سمجھ سکتے تو آئی ہوپ آپ نے وہ لیکچر دیکھ لیا ہوگا تو دیکھتی ہیں کہ ملٹی لیول پیجنگ کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی مین میمری کو چھوٹے چھوٹے فریمز میں ڈوائیڈ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے پروسس کو پیجز میں ڈوائیڈ کر لیتے ہیں پھر اس پروسس کے پیجز کو ہمیں اس مین میمری کے فریمز کے اندر لوڈ کرنا ہوتا ہے اور اس ٹھوٹے کا ٹریک رکھنے کے لیے کہ اس پروسس کا کونسا پیج ہم نے اس مین میمری کے کونسے فریمز کے اندر لوڈ کیا ہے ہم ایک پیج تیبل کریٹ کرتے ہیں یہ پیج نگ پر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی یہ جو پیجز ہیں یہ کون کونسے فریمز کے اندر لوڈ کیے گئے ہیں لائک یہاں پر پیج نمبر زیرو بتا رہا ہے اسے فریم نمبر ٹو کے اندر لوڈ کیا گیا ہے تو یہاں پر اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھوں ہم نے اس پیج نمبر 0 کو جب لوڈ کیا مین میموری کے اندر تو کہاں پہ لوڈ کیا اس فریم نمبر 2 کے اندر اس طرح سے پیج نمبر 1 کو فریم نمبر 3 کے اندر پیج نمبر 2 کو فریم نمبر 4 کے اندر اور انٹسون تو پیج ٹیبل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس پروسس کے پیجز کو مین میموری کے اندر کہاں پر لوڈ کیا ہے یہ کونسپٹ ہم نے ڈسرس کیا تھا پیجنگ کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ ملٹی لیول پیجنگ کیا ہوتی ہے آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہوں میں تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں تو اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو آپ کا پاس پیج ٹیبل ہے یہ پیج ٹیبل بھی بسیکلی اس مین میموری کے اندر ہی کہیں نہ کہیں سٹور ہوگا کیونکہ مین میموری آپ کی کمپیورنر کا کیا ہے ورکنگ ایریہ ہے تو آپ کو اس پیج ٹیبل کو بھی اس مین میموری کے اندر سٹور کرنا پڑے گا تو سپوس کرتے ہیں کہ یہ پیج ٹیبل جو ہے اس مین میموری کے فریم نمبر سیون کے در لوڈ ہے تو جب میموری مینجمنٹ یونٹ کوئی سی ضرور پڑے گی تو اس فریم نمبر سیون میں سے اس کو اکسیس کر لے گا یعنی کہ اگر تو یہ پیج ٹیبل کا جو سائز ہے وہ اس فریم کے سائز سے لیس دن ہو یا ایکول ہو تب تو ہم اپنی اس پیج ٹیبل کو مین میموری کے اندر سٹور کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی یہ پیج ٹیبل کا جو سائز ہے وہ فریم کے سائز سے greater than ہو جائے یعنی کہ آپ کا یہ جو پیج ٹیبل ہے یہ بڑا ہے اور آپ کی مین میموری کے اندر جو فرم نے فریم بنایا ہے یہ چھوٹا ہے تو پھر یہاں پر آپ کے پاس پرابلم آ جائے گی کیونکہ آپ اس پیج ٹیبل کو اس فریم کے اندر لوڈ ہی نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کی اس پیج ٹیبل کا سائز زیادہ ہے اور مین میموری کے اس فریم کا سائز کم ہے تو یہاں پر تو آپ اس کو سٹور نہیں کر سکیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس basically concept implement ہوتا ہے multi-level paging کا multi-level paging کا concept کہتا ہے پھر ہم کیا کریں گے ہم اپنی اس پیج ٹیبل کو بھی divide کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے divide کریں گے کہ آپ کی جو parts ہوں اس پیج ٹیبل کے وہ ہم اس مین میموری کی فریم کے اندر لوڈ کر سکیں let's fold میں اس پیج ٹیبل کو part 1 اور part 2 دو parts میں divide کر دیتا ہوں اور اس کا ایک part میں اس frame number 6 کے اندر لوڈ کر دیتا ہوں اور دوسرا part اس frame number 7 کے اندر لوڈ کر دیتا ہوں تو اس طرح سے اس page table کو divide کر کے ہم اس کو مین میموری کے اندر فریم کے اندر store کروا سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس چیز کا track رکھ رکھنے کے لیے کہ ہم نے اس کون سے part کو کون سے frame کے اندر لوڈ کیا ہے ہم ایک اور page table بنانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم یہ information ہی نہ رکھیں کہ ہم نے اس page table کے کون سے part کو کہاں پر لوڈ کیا ہے تو پھر memory management unit کو یہ نہیں بتا چلے گا کہ ہم نے اس process کے pages کو اس مین میموری کے کون سے frames کے اندر لوڈ کیا ہے تو یہاں پر ہمیں اس چیز کا track رکھنا پڑے گا کہ ہم نے یہ page table کو divide کیا ہے تو اس کے parts کو ہم نے کون کون سے frames کے اندر لوڈ کیا ہے اس کے لیے ہمیں ایک اور page table بنانا پڑے گا جس میں میں کیا بتا رہا ہوں کہ part 1 کو میں نے آپ لوڈ کیا ہے اس frame number 6 کے اندر تو یہاں پر یہ آجے گا اور part 2 کو ہم نے کہاں پر لوڈ کیا تھا اس frame number 7 کے اندر تو یہاں پر frame number 7 کا address آجے گا تو یہاں پر آپ کے پاس دو page table بن چکے ہیں اسے کو basic لیے کہتے ہیں multi level paging کا concept یہاں پر آپ کے پاس ایک page table نہیں ہے multiple page table بن چکے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ دو page table ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں two level paging اب بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے second page table بنایا ہے یہ بھی آپ اس main memory کے frame کے اندر لوڈ نہیں کر پاتے ہیں اس کا size بھی اس frame size سے زیادہ ہوتا ہے تب ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے تب ہمیں اس page table کو مزید divide کر کے ایک اور page table بنانا پڑتا ہے تو اس طرح سے جتنا آپ کا اس page table کا size زیادہ ہوگا اتنے آپ کی جو levels ہیں پیجنگ کے وہ بڑھتے جائیں گے یعنی اتنے number of page tables آپ کے بڑھتے جائیں گے اسی concept کو ہم multi-level paging کہتے ہیں اور جب memory management unit کو کوئی byte access کرنا ہوگا وہ سب سے پہلے جائے گا اس outer page table کے پاس یہ outer page table بتائے گا کہ ہم نے part 1 میں جانا ہے یا part 2 میں جانا ہے اس کے لئے ہمیں اس inner page table کے پاس لے جائے گا یہ inner page table پھر ہمیں بتائے گا کہ ہمارا جو required page ہے وہ کون سے frame کے ادھر load ہے پھر اس طرح سے memory management unit ان دو levels کو cross کرتے ہوئے یہ find کر لے گا کہ آپ کا required جو byte ہے وہ وین memory کے کون سے frame کے ادھر موجود ہے تو یہ basically concept تھا multi-level paging کا sorry hope آپ کو یہ concept clear ہو چکا ہوگا آج کی ویڈیو میں haven't just concept سمجھا ہے کہ multi-level paging کیا ہوتی ہے next lecture کے اندر ہم ایک question لیں گے اور اس کے ذریعے اس concept کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کلتنا ہی ملتے next lecture کے اندر thank you very much ملتے